ایسا ہی ہے وہ فیس ایسا ہی فیس ہے وہ اصنا ہلی کم اللہ جب کیسے ہیں آپ سب امید اے خیاریت سے ہوں گے میں بھی الحمد pasti بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو بھئی بچوں کے چل رہے تھے اسسسمنٹ اس وجہ سے کہیں آوٹنگ پہ میں نہیں لے کے جا سکیتی ان کو تو سیٹریڈی سنڈے آئی تھی میں اپنی بہن کے پاس تو بس وہی سے ہمارا پلان منع کے چلو بے بچوں کو تھوڑا سا آؤٹنگ پہ لکھے چلتے ہیں تو یہی پہ قریب میں ہی ایریے کا پارک تھا تو ہم وہاں لے کر گئے تھے بچوں کو تاکہ تھوڑا سا انجائیمنٹ کر لیں اور تھوڑا سا فریش ہو جائیں اور پارک تو ایسی جگہ ہے کہ بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو جو بھی ہو بس جا کے تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو گرین ری ہوتی ہے پھر کھلا جو ہے وہ ایریہ ہوتا ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ کافی اچھا فیل کرتے ہیں تو بس میں میری بہن جی ہم لوگ سب یہاں آگئے تو دیکھیں میں نے اور میری بہن نے کوشش کر یہاں بیٹھنے کی اس جھولے پر بٹھم بیٹھ نہیں پائے تو بہرحال ہمارے لیے تھا بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ تھوڑا سا بیٹھے فریش ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے ہم لوگ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ کے خرید جو ہے ہم پار پہنچے تھے تو آج کل مقرب بھی جلدی ہو جا رہی ہے تو بس بچے جو ہے میرے فوراں جا کی جھولوں پر لپک گئے تھے کہ بس کوئی جھولا انہوں نے چھوڑا نہیں آگے دیکھئے گا کافی مزہ آیا تھا یہاں پر ہم نے کچھ کھانے پینے کا سسٹم رکھا نہیں تھا کیونکہ ہم کھا بھی کر ہی گھر سے نکلے تھے تو بس یہاں پر تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں بچے نہیں کرو کرو اس کو پکڑا بیلنس کرو اپنے آپ کو لٹکو بیٹ کو لٹکو نا جھولا جھولتے پہ آگے بند اچھا یہ ملکی پہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے بچہ تو کر لیتا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھا لیتا ہے تو یہاں پر ہم سب اپنے جھولوں میں لگے ہوئے تھے اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا تقریبا مقرب کا ٹائم ہو گیا تھا اور جو ہے وہ حورب تو کرنی سکی تھی پھر محمد عثمان کی میں نے ہیلپ کری تھی تو وہ انہوں نے کر لیا تھا اور جب محمد عثمان منکی بار کروس کر رہے ہوں گے تو پیچھے ایک بچی کے پویم سنیے گا بڑے مزید کی تھی سب اپنے جو پھاری ساکتے ہیں سب اپنے جو پھارا خوشنے کے پھارا زنگ دیسے سب اپنے جو پھارا کچھے ملک اچھا جی محمد عثمان جو ہے وہ اگین بولیتے بٹ میں تھگ گئی تھی کیونکہ میں نے ان کو پکڑا ہوا تھا نہیں جسے پھر ریان جو ہے وہ ڈر رہے تو انہوں نے کیا ہی نہیں اور وہ جو بچی پویم پڑھ رہی تھی پتہ نہیں کس زبان میں پڑھ رہی تھی جو سمجھ میں تو بالکل بھی نہیں آرہی تھی اور اس کے برابر میں جو بچی تھی نا اسی کے ساتھ آئی بھی تھی وہ بار بار اس کو چپ کروایا جاری تھی کہ چپو جاؤ چپو جاؤ چپی نہیں ہو رہی تھی یہاں پر مجھے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بچپن یاد آگیا ہمنا اور بیٹھ گئی میں سکول میں بہت سی سو ہمیں میں اور اپنی فرنڈز کے ساتھ بیٹھتی تھی بہت مزا آتا تھا ہم نے بہت تقریباً نائن میٹرک تک میں نے جھولے جھولے بڑے مزے کی ہے الحمدللہ یہاں ہم پہنچ گئے تھے زوک ٹاؤن اچھا یہاں فرس ٹائم ہم لوگ جا رہے تھے کیونکہ یہ نیو اوپن ہوا تھا تو آئی ٹھنگ سو نیو اوپن ہوا تھا یہ پرانا تھا بٹھ ہم فرس ٹائم گئے تھے ساف سترا لگ رہا تھا تو مجھے لگا نیا نیا کھلا گا ہے تو بس ہم لوگ یہیں پہ ایریا میں ہی تھا یہ بھی تو ہم لوگ گئے اور اچھا نو نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا اندر جو ہے فیملی ہال بنایا ہوا تھا ہم نے ہاں پہ پیزہ اورر کیا تھا اور بیف برگر جو ہے وہ بہت موٹ تھا پھانے کا تو بس وہ آرڈر کیا تھا یہاں پہ ہم نے ڈیل جو ہے وہ آئی ٹھنگ سو آرڈر کری تھی پیزے کی نہیں ڈیل نہیں آرڈر کری тайی ہم نے فرقی نورمل پیزہ آرڈر کیا تھا اور برگر اورر کیا تھا بیف برگر تو مجھے خاص نہیں لگا بہت زیادہ اس کی پیٹی جو ہے وہ سوکی سوکی سی ہو رہی تھی درائی ہو رہی تھی جبکہ بیو برگر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے جوسی جوسی ہوتا ہے ادربائیس پیچزا یہاں کا بہت مزیگا تھا بہت چیزی چیزی تھا یہاں پر جو پیچزا ہے نا وہ ان کا ثری فلیورز میں آویلیبل ہے مطلب فلیورز تو بہت سارے ہیں بٹھ ان کا گولڈ پلاٹینیم اور سلور کچھ اس ٹائپ کے انہوں نے فلیورز کے نام رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے آئی تنکسو پتہ نہیں گولڈ میں سے پلاٹینیم میں سے کسی ایک فلیور میں سے مانگوایا تھا تو ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور چیز بھی بہت اچھی انہوں نے ڈالی تھی مجھے بہت اچھا لگا بٹ میں برگر کا بولوں گی کہ برگر میں بلکل بھی ٹیسٹ نہیں تھا کیونکہ بہت زیادہ درائی ہو رہا تھا ان کا برگر تو مجھے اچھا نہیں لگا پیزا بہت اچھا تھا اور باقی دوسری چیزیں بھی انشاءاللہ ہم ضرور ٹرائی کریں گے یہاں جا کر اچھا اس کے بعد ہم گھر چلے گئے تھے گھر جانے کے بعد بولیاں دوری تھی تو تھوڑا سا لوڑو وغیرہ کھیل لیا تھا ہم نے اور پھر جلدی کھانا کھال گیا تو تھوڑی بھوک لگ رہی تھی تو یہاں پر میری بہن نے بنایا تھے مزددار سے دہی بڑے اور تھنڈے تھنڈے دہی بڑے کھانے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے تو بس ہم نے یہاں پر دہی بڑے انجوائے کیے تھے اور اس کے اوپر تھوڑا سا اس طرح سے انہوں نے سیف ڈال دیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں زبان میں سی او تو یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگتا لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد کرے گا اللہ حافظ